آج کی اس ویڈیو کا آغاز اقبال کے ایک شیر سے کرتے ہیں وائز قوم کی وہ پختہ خیالی نہ رہی برکہ تبعی نہ رہی شولہ مکالی نہ رہی رہ گئی رسم ازان روح بلالی نہ رہی فلسفہ رہ گیا تلقین غزالی نہ رہی مسجد مرسیہ خواہ ہے کہ نمازی نہ رہے یعنی وہ صاحب اوساف حجازی نہ رہے آج کی اس ویڈیو کا ٹاپک بہت ہی سنجیدہ اور قابل غور ہے سارا سال ہمیں ڈانس اور بے حیائی کا درست دینے والے ادھاکار اور ادھاکارائیں ماہ رمضان کے شروع ہوتے ہی آدھے سر پر ڈپٹہ رکھ کر ہمیں دینوں اسلام کا درست دینے آ جاتے ہیں تو ویڈیو کا بقاعدہ آغاز کرنے سے پہلے آپ سے ریکویسٹ ہے کہ ہماری اس ویڈیو کو لائک کر دیں اور اس چینل کو سبسکرائب کرنے کے ساتھ ہمارے دوسرے چینلز عریبہ ٹیک اور شہمیر کو ضرور سبسکرائب کیجئے ادھاکار امران عباس گزشتہ کئی سالوں سے رمضان پروگرامز ہوسٹ کرتے آ رہے ہیں ان کے ہمرا جویریا سعود اور سنم جنگ ہوتی ہیں امران عباس کی یہ حیران کون ٹرانسفرومیشن قابل دید ہوتی ہے کہ رمضان سے پہلے اور رمضان کے بعد امران عباس نوٹ چھاپنے کے لیے کیا کچھ کرتے ہیں وہ سب آپ کے سامنے ہیں اگر رمضان میں ہمیں دین سکھاتے ہیں حالانکہ دین لفظوں سے نہیں بلکہ عمل سے سکھایا جاتا ہے جو ان ادھاکاروں میں دور دور تک نظر نہیں آتا محترم ڈاکٹر آمیر لیاقت حسین گو کہ ہمارے مذہبی رہنماؤں میں تھوڑے بہت شمار ہوتے ہیں مگر عام دینوں میں آمیر لیاقت حسین جس قسم کی فہاشی کو فروغ دے رہے ہوتے ہیں اور جس قسم کی کلچر کو ٹیلی ویئن پر پروموٹ کرتے ہیں وہ سب آپ کے سامنے ہیں مگر اس جیسے انسان سے رمضان پروگرام کروانا یقیناً اکل سے باہر کی بات ہے جگن قاظم بھی کافی عرصے سے پی ٹی وی پر رمضان ٹرانسمیشن کر رہی ہیں مگر رمضان ختم ہوتے ہی عید پر ان کے تیور نظر آ جاتے ہیں جگن قاظم ڈراماز میں بے انتہا فہاش ادھاکاری کر چکی ہیں مگر ہماری عوام اور میڈیا پرسنز یہ سب کچھ بھول کر انہیں دین اسلام سکھانے کے لیے ٹی وی پر بٹھا دیتے ہیں معروف ٹی وی ہوسٹ فراہ حسین جو سارا سال مارننگ شوز میں مغربی کلچر اور فہاشی کو پرموٹ کرتی ہیں یہ بھی رمضان آتے ہی نصف سر پر ڈپٹہ رکھ کر صبح صویرے ہمیں دین سکھانے آ جاتی ہیں حیرت ہے ان ادھاکاروں پر اور ان کو سلیکٹ کرنے والے عالی حکام پر ساہر لودی اکثر و بیشتر اپنی فہاشی کی وجہ سے موضوع بحث بنے رہتے ہیں لیکن آپ دیکھ سکتے ہیں کہ رمضان شروع ہوتے ہی یہ بھی اپنے اندر کے شیطان کو قید کر دیتے ہیں اور کاری صاحب بند کر ہمارے سامنے کھڑے ہو جاتے ہیں ویڈیو کو اینڈ تک دیکھنے کا بہت شکریہ آپ کومنٹس میں ضرور بتائیے گا کہ وہ عالم دین جو ہمیں سارا سال دین سکھاتے ہیں انہیں ہی رمضان ٹرانسمیشن کرنے کی ذمہ داری سونپی جانی چاہیے امید ہے آپ کو آج کی ویڈیو پسند آئی کومنٹس میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کریں ملتے ہیں کسی اور اچھی ویڈیو کے ساتھ تب تک کے لیے اللہ حافظ